موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آج ہم ناشتے کے لئے انڈا گھٹالا یا انڈے کا خاکھینہ وہ تیار کریں گے آلو کے ساتھ جس کے لئے بڑا آلو تھا اس کو میں نے بھککل بارک باری کٹ لیا یہ دیکھیں بھککل بارک سلائسز میں کٹا ہے اس کو بارک سے مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے پیس چھوٹے ہونے چاہیے ساتھ چھ انڈے لیں گے چھ انڈوں کا یہ ہم بنائیں گے ایک قدر درمیانی پیاس جائے گی جس کو ہم سلائسز میں کٹ کے ڈالیں گے ہری مرچ اپنی پسند کے اوپر ہے میں نے دو عدد لی ہیں ساتھ دو عدد درمیانی سائز کے ٹماٹر لے لی ہیں مسالے جات میں اس میں زیرہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پوڈر ون فورٹ ٹی سپون ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پوڈر ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پوڈر ہے اور نمک بند ٹی سپون ہے مرچ آپ اپنے حساب سے تیز بھی کر سکتے ہیں ہری مرچ کے ساتھ میں ہری مرچیں زیادہ ڈال رہی ہوں اس لیے میں نے پیسی ویڈال مرچ اور کالی مرچ کم کی ہے تقریباً میں نے چھ ٹی سپون تیل لیا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے زیرہ ڈال کے اپنا اس کو ہلکا سا کڑکڑا لینا ہے جیسے ہی زیرہ کڑکڑائے گا ہم اس میں پیاس شامل کریں گے جس کو میں نے سلائسیس میں کٹ کر لیا ہے جیسے ہی زیرہ کڑکڑا جائے گا پیاس شامل کرنی ہے اس کو اور پیاس کو ہم نے بہت زیادہ دیڑ نہیں پکا بس ہلکا سا کچھا پکا کرنا ہے پیاس کو جیسے ہی کچھا پکا ہوگی اس کے بعد ہم نے اس میں آلو شامل کرنے ہیں ہارٹلی دو منج لگتے ہیں پیاس کو کچھا پکا کرنے کے لیے اس سے زیادہ دیڑ نہیں پکانا اور میڈیم آنچ کے اوپر ہم یہ سارا کچھ پکا رہے ہیں بہتکل تارے کی آنچ پہ نہیں بنا رہے ابھی آپ کو تیز زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن جب انڈے شامل کریں گے تو یہ تیل انڈے کیونکہ بہت تیل جبس کر لیتے ہیں اپنے اندر تو یہ تیل ختم ہو جائے گا جیسی پیاس کچھ پکی ہوگی آلو شامل کرنا ہے اس کو ہم نے اس کو بھی اچھا سا بھول لینا ہے پیاس کے ساتھ ہی دو تماؤٹر جو درمیانے سا اس کے میں نے بتایا تھے وہ اور ہری میڈج وہ ہم نے کٹنگ کر کے وہ اس میں ڈال دینی ہے آلو کو میں نے تقریباً دو منٹ کے لیے اس تیل میں بھونہ ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے تاکہ آلو جو ہیں ہمارے گل جائیں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا آلو اور یہ ٹیماتر جو ہیں یہ سب چیزیں گل جائیں گی ٹیماتر نرم ہو جائیں گے تو اس کو بھونتے ہوئے پھر ٹیماتر بھی آرام سے بھون جائیں گے اس میں ساتھی تو اس کو ہم تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ڈھکے رکھیں گے تاکہ آلو گل جائیں اچھے یہ اکتاتی چلوں کہ میں نے جو ہے جتنا پانی ڈالا تھا اس کے بعد مجھے اور ڈالنا پڑا ہے پانی کیونکہ آلو میرے گلے نہیں تھے تو آپ لوگ اپنے حساب سے آلو گل جانے چاہیے اتنا کہ یہ جو ہے سابود رہے لیکن گل جائیں بلکل تو اس کے بعد ہم اس میں میں نے تقریباً چھے سے ساکھ ٹیبل سپون میں نے پانی اور ایڈ کیا ہے اب اس میں آلو گل جکے ہیں میرے میں باقی مسالہ جات اس میں ڈال ہوں گے اب یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ ہم نے ایک منٹ تقریباً اس کو بھونا ہے زیادہ دیرنی بھونا ہے اور روغن ہمارا اب آستہ آنا شروع ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں ہم اب انڈے بھی ایڈ کر دیں گے تاکہ انڈے بھی ساتھ ہی بن جائیں انڈے سارے ڈال دیں گے اور انڈے ڈال کے اس کو ہم نے اتنی دیر بھوننا ہے جب تک روغن الک نہ ہو جائے اس کو اچھا سا بھوننے کے بعد جب روغن آجے گا تو یہ ریڈی ہو جائیں گے اس میں ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں ساس اب تاتھی چلوں ہی اس کے اگر آپ لوگ سینڈویش بنائیں تو وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اسی آمولیٹ کے آپ اس میں ڈبوروٹی کے اندر اس کو رکھ کے اور سینڈویش میکر میں رکھیں تو یہ بہت مزے کے سینڈویش بنتے ہیں اس کے اور اچھا یہ مزے دار سا بن جاتا ہے جی ناظرین دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو دھمپے رکھا تھا اور ہمارا انڈا گٹالا بلکل ریڈی ہے یہ انڈے کا خاکینہ بھی اس کو بولتے ہیں ویسے انڈے کا خاکینہ ایک اور طریقے سے بنتا ہے جس میں خشخاص شامل کی جاتی ہے انشاءاللہ اس کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی بس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کریں دعاوں میں شروع یاد رکھئے گا اللہ حافظ